اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین زفر اور میں ہوں شفیق الرحمن پہلے اہم خبروں کا خلاصہ الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کے مکمل عبوری نتائش کا اعلان کر دیا ہے مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی مشابرت جاری ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ غربت کے خاتمے کی غرض سے چین کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے ایک ٹیم چین بھیجی جائے گی امریکہ کے ممتاز روزنامے نیو یورک ٹائمز نے انتخابات میں امران خان کی کامیابی کا خیر مردم کرتے ہوئے امریکہ چین اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں اصلاحاتی عمل میں تعبن کریں پاکستان پیبلز پارٹی کے چیرمن نے حالیہ عام انتخابات کے تناظر میں آئندہ لاعمل کیلئے ایک کمیٹی قائم کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اتحادیوں کے ساتھ مل کر صوبے میں حکومت بنائے گی انتخابات میں ناکام ہونے والے امیدواروں کی درخواستوں پر قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل جاری ہے سندھ کے گورنر محمد زبیر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدالتی نظام کو عوام کی توقعات کے مطابق بتدریش بہتر بنایا جائے گا گلگتز کردو روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بحال کر دی گئی ہے کل جماعتی حورت کانفرنس کے چیرمن نے بھارتی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام تصفیہ طلب مسائل خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حلق کے لیے پاکستان کی پیشکش کا جواب دے شام میں مرکزی حکومت اور کردوں کی قیادت میں شام کی ڈیموکراتک کانسل نے ملک میں تشدد کے خاتمے پر اتفاق کیا ہے جاپان کے جزیرِ ہونشو اور دارالحکومت ٹوکیو کے نواحی علاقے میں آج اور کل صبح متوقع سمندری طوفان کی پیش نظر آج سو سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب پہلے ڈاکٹر شفیق الرحمان الیکشن کمیشن نے ملک میں بدھوکو ہونے والے عام انتخابات کے مکمل عبوری نتائج کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف قوم اسیمبلی کی ایک سو پندرہ نشستوں کے ساتھ مرکز میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے چونسٹھ نشستیں حاصل کی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تین تالیس متحدہ مجلس عمل نے بارہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے چھے پاکستان مسلم لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی نے چار چار بلوچستان نیشنل پارٹی نے تین گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس نے دو اور عوامی مسلمی پاکستان تحریک انسانیت اور جمہوری وطن پارٹی نے ایک ایک نشست حاصل کی قوم اسیمبلی کے لیے تیرا آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں قوم اسیمبلی کی کل دو سو بھتر نشستوں میں سے دو نشستوں پر عام انتخابات ملتبی کر دیے گئے تھے پنجاب اسیمبلی کی مجموعی طور پر دو سو پچار میں نشستوں میں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک سو انتیس جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک سو تیس نشستیں حاصل کی پاکستان مسلم لیگ نے سات پاکستان پیپلز پارٹی نے چھے اور بلوچستان عوامی پارٹی اور پاکستان عوامی راج پارٹی نے ایک ایک نشست حاصل کی پنجاب اسیمبلی میں اٹھائیس آزاد امیدوار کامیاب ہوئے اسیمبلی کی کل ایک سو انتیس نشستوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی چھہتر نشستوں کے ساتھ اکثریتی جماعت ہے جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے تیس متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے سولہ گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس نے گیارہ تحریک لبیک پاکستان نے دو اور متحدہ مجلس عمل نے ایک نشست حاصل کی خیبر پختونخواہ اسیمبلی کی کل ستانویں نشستوں میں سے پاکستان تحریک انصاف نے چھے آسٹر متحدہ مجلس عمل نے دس عوامی نیشنل پارٹی نے چھے پاکستان مسلم لی قنون نے پانچ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چار نشستیں حاصل کی چھے آزاد امید وائب بھی کامیاب ہوئے بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی نے کل پچاس نشستوں میں سے پنتر نشستیں حاصل کی ہیں ایم ایم اے نے نو بلوچستان نیشنل پارٹی نے چھے عوامی نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نے تین تین ہزارہ ڈیموکریٹک وطن پارٹی نے دو اور پاکستان مسلمی قنون اور جمہوری وطن پارٹی نے ایک ایک نشست حاصل کی پانچ آزاد امیدوار بھی بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک مشاورتی جلاس آج بنی گالا اسلام آباد میں عمران خان کی صدارت میں ہوا تفصیل جانتے ہیں ہمارے اسلام آباد کے نمائندے بلال محسوس سے جو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بلال جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کا مشاورتی اجلاس آج بنی گالا اسلام آباد میں عمران خان کی صدارت میں ہوا اجلاس میں وفاقیوں پنجاب میں حکومت سازی پر مشاورت کی گئی اس کے علاوہ پنجاب اور خبر پختون خواہ میں وزراء آلہ کی تائیناتی کے معاملے اور ممکنہ وزراء کے ناموں پر بھی باتشیت کی گئی اس کے علاوہ اجلاس میں جہانگیر ترین، اسد عمر، شیری مزاری، ڈاپٹر آریف الوی، یار محمد رند، امران اسماعیل، شہریار آفریدی اور دیگر نے شرکت کی اور اس کے علاوہ پنجاب سے آزاد امیدوار کی حصیت سے کامیابی حاصل کرنے والے فخر امام اور دیگر آزاد امیدوار بھی اجلاس میں شریف تھے اس کے علاوہ اگر ہم باب کرلے جو آج کے جو پاکستان تیری کے انصاف میں چار لوگ، چار جو آزاد امیدوار تھے وہ انہوں نے پاکستان تیری کے انصاف میں عمران خان سے جو ہے انہوں نے ملاقاب کی بنی گالا اور انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ان کے عوام سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پنجاب سے چار عراقین سباہی اسمیلی کی چیئر میں تیری کے انصاف سے ملاقات ہوئی ہے سینئر مرکزی رینما جہاں جیر ترین جی ملاقات میں موجود تھے اور کبیر والا سے حسین جہانیہ گردیزی کپتان کے قافلے میں شامل ہو گئے لیا سے سید رفاقت حسین شاہ اور بشارت ردھاوہ کبھی کپتان کے ساتھ دینے کا اعلان اس کے علاوہ دیرہ غازی خان سے حمید پتافی قبھی پنجاب میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارڈی کا حصہ بننے کا حصہ کر لیا گیا انہوں نے اور تحریک انصاف کے منشور اور قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کر لیا ہے اس کے علاوہ مختلف جو بسندی کے انصاف کے رہنمات ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور ڈاکٹر یاسمین راشد جن کا نام آج کل میڈیا پر چل رہا ہے کافی بلکہ میڈیا پر ان کا نام چل رہا ہے خاص کر پنجاب میں چیف منسٹر کے حوالے سے تو وہ جو ان سے ہم نے بات کی ریڈیو پاکستان سے خصوصی بات چیت کی اور ان نے کہا کہ ابھی تک میں کچھ بھی اس کے حوالے سے بات نہیں کروں گی کیونکہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نے کرنا ہے کہ کون پنجاب کا چیف منسٹر ہوگا لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ ہاں یہ چیز کلیر ہے کہ میں یعنی صوبائی اسمبلی میں ہی رہوں گی اور میں نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوں گی اس کے علاوہ ڈاکٹر آریف علوی نے بھی کہا کہ انہوں نے کراچی والوں کو مبارک دی انہوں نے کہا کہ کراچی میں پانی کا سنگین مسئلہ وہ عمران خان سے ہم نے بات کی تو عمران خان نے یقین دہانی غرائی اور وہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لے تو جو حلیم خان ہے پاکستان تیری کے امساب کے رانوان انہوں نے ان سے جب رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ تو نیب میں کرپشن چارجز ہے آپ کے اوپر اور اس کے علاوہ آپ نیب کو مطلوب ہے نیب نے آپ کو بلائیا اور اس سے پہلے بھی بلائیتا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی آج سال جو ہے پوزیشن میں رہا ہوں تو محمد چاہباز شریف پاکستان مصنی گرون کے صدر ہے انہوں نے مجھ پہ کیوں ابھی تک کوئی چیز بھی ثابت نہیں کی اور پنجاب سے نئے منتخب آزاد امیدواروں کا ایک گروپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہے ان میں کبیروالہ سے حسین جہانی اگردیزی لائیہ سے سید رفاقت حسین شاہ اور بشارت رندھاوہ اور دیرہ غازی خان سے حامد پتافی شامل ہیں نئے منتخب ارکان نے تحریک انصاف کے قیادت اور اس کے منچور پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تحریک انصاف کے چیرمن نے نئے منتخب ارکان کو اپنی پارٹی میں گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان کے نئے وزیراعظم ہوں گے آج شام بنیگالہ اسلام آباد میں صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر آر فلوی عمران اسماعیل اور فیصل وابدہ نے کہا کہ پنجاب خیبر پکتونخہ اور بلوچستان سمیت تین صوبوں میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی جبکہ سن میں ان کی پارٹی حضب اختلاف کی نشستوں پر بیٹھے گی انہوں نے کہا کہ مرکز اور صوبوں حکومت کی تشکیل کے بارے میں مشاورتی عمل جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینے رہنما نئیم الحق نے کہا ہے کہ ان کی جماعت خیبر پکتونخہ اور پنجاب کے لیے وزیراعظم آلہ کے ناموں کا اعلان جلد کرے گی انہوں نے آج بنیگالہ اسلام آباد میں صحفیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی بہتری اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمن کی پیشکش کا مصفت جواب دینا چاہیے انہوں نے امید ظاہر کی کہ صدر ممنون حسین وزیراعظم کے عہدے کے لیے انتخاب کا عمل مکمل کرنے کی غرض سے جلد قومی اسیملی کا اجلاس طلب کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم آزاد امیدباروں سے رابطے میں ہیں تاہم پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جعوید نے کہا ہے کہ تحریک انصاف قومی مسائل کے حل کے لیے بہترین ٹیم تشکیل دے گی انہوں نے پی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پکونخواہ سے متعلق صورتحال آئندہ چند روز میں واضح ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علیم خان نے کہا ہے کہ مرکز اور صوبوں میں حکومت بنانے کے لیے رابطے جاری ہیں آج شام بنیگارہ اسلام آباد میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں اور حکومت سازی کے لیے مطلوب اتعداد جل پوری ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی سابق جنرل سیکریٹری ڈاکٹر یاسی مندرہ شراشت نے آج اسلام آباد میں پارٹی کے سربراہ عمران خان سے ملاقات کی تحریک انصاف کی رہنما اندلیب ابباز بھی اس پاکر پر موجود تھی انہوں نے حالیہ عام انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے بعد حکومت سازی سے مطالق امور پر باتشیت کی خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریک انصاف نے چھاسٹھ نشستیں جیت کر دو تہائی اکثریت حاصل کر لی ہے تصدیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریک انصاف نے صوبی اسمبلی کی چھاسٹھ نشستیں حاصل کر کے صوبی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختنخواہ سے قومی اسمبلی کی اکاون میں سے چھتیس نشستیں حاصل کر کے صوبی کی مضبوط سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی ہے عام انتخابات میں خیبر پختنخواہ اسمبلی سے متحدہ مجلس عمل نے دس پاکستان مسلم لیگنون پانچ پاکستان پیپلز پارٹی چار جبکہ عوامی نیشنل پارٹی اور آزاد امیدواروں نے چھے چھے نشستیں جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کی طرف سے خیبر پختنخواہ میں حکومت کے لیے پارٹی رہنماوں کا جوڑ توڑ جاری ہے صوبی کا نیا وزیرالہ کون ہوگا اس حوالے سے اعلان بہت جلد متوقع ہے جس کے لیے پرویس ہٹک اور عاطب خان مضبوط امیدوار قرار دیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شیرمن امران خان نے کہا ہے کہ ان کی حکومت چین کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنائے کی انہوں نے چینی زبان میں ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم چین پاکستان اقتصادی رہتاری کی کامیابی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں امران خان نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور غریبوں کا میارے زندگی بلند کرنے کے حوالے سے چین کے تجربے سے استفادہ کرنے کے لیے ایک ٹیم چین بھیجوائی جائے گی پاکستان میں چینی سفاد خانے نے چینی زبان میں تحریک انصاف کے جیرمن کے ٹویٹر پیغام کا خیر مقدم کیا چین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان صدہ بہار دوستی اور سٹریٹیجک اشترا کے عمل مزید مضبوط ہوگا گلوبل ٹائمز کو ایک انٹرویو میں چینی تجزیہ کاروں نے کہا کہ پاک چین دو طرفہ تعاون اور باہمی تعلقات امران خان اور ان کی جماعت کی کامیابی کے بعد پاکستان کی سفارتکاری کا محور ہوں گے چینی تجزیہ کاروں نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کی بارے میں کہا کہ پاکستان میں اس بات پر اتفاقر آئے ہے کہ سی پیک ایک بڑا منصوبہ ہے جس سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا ممتاز امریکی روزنامے نیو یوک ٹائمز نے امران خان کی کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ چین اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں اصلاحات اور ترقی کے لیے اس سے تعاون کرے اخبار نے پاکستان کے نئے بیٹسمن کے عنوان سے اپنی اداریہ میں لکھا ہے کہ انتخابات میں کامیابی کے بعد امران خان نے اپنی تقریر میں جن اہداف کا ذکر کیا ان میں وہ مسائل شامل ہیں جنہیں ہنگامی بنیاد پر حل کرنے کی ضرورت ہے روزنامے نے کہا کہ امران خان بنیادی طور پر پاکستان میں نظم نسک کے نظام کی خرابیاں دور کر کے اس میں اصلاحات لانا اور اقربہ پروری اور بدنوانی کے اس نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بدنوانی سرائیت کر گئی ہے روزنامے نے خارج امور کے حوالے سے کہا کہ اگرچہ امران خان خطے میں امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے رہی ہیں تاہم اس کے باوجود وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں اقبار نے لکھا کہ امران خان نے بھارت کے ساتھ تنازع کشمیر کے حل کا عظم ظاہر کیا ہے جس کے باعث دونوں ہمسائے ممالک کے تعلقات طویل عرصے سے کشید کی کشکار ہیں انہوں نے چین کے ساتھ بھی تعلقات مزید مصبوط بنانے کا ارادہ ظاہر کیا پاکستان تحریک انصاب کی سین رہنما شینی مزاری نے کہا ہے کہ انصداد بدنوانی اقتماعات اور انسانی ترقی ان کی پارٹی کے ایجنڈے کے بنیادی نکات ہیں جن پر پہلے توجہ نہیں دی گئی انہوں نے سینن کو ایک انٹیویو میں کہا کہ امران خان پاکستان میں تبدیلی لائیں گے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے خیبر پختون خان میں نظم نصف کو بحال کیا شیری مزاری نے کہا کہ امران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ تنازیات کے حل اور مذاکرات کے ذریعے ہمسائے ممالک کے ساتھ ام چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاب کے سربراہ نے واضح کیا کہ وہ پاکستان کو ایسا ملک بنائیں گے جہاں تمام اقلیت اور معاشرے کے محروم طبقوں کو حقوق حاصل ہوں گے شیری مزاری نے کہا کہ عوام پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں اور انہوں نے اسی وجہ سے امران خان کو ووٹ دیا پاکستان کی وز پارٹی پارلیمنٹیریز کے چیئرمن بلاول فٹو زرداری نے عام انتہابات کے تناظر میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ آئندہ لاحامل پر غور کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کمیٹی میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اس کی تفصیل جانتے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے جو اس وقت ٹیلی فون نائن پر موجود ہے جی محمد وقاس جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس آج بلاول ہاؤس کراچی میں پارٹی کے چیئرمن لاول پٹو زرداری کی زیرے صدارت ہوا ہے اور اجلاس میں پارٹی کے شریک چیئرمن آس زرداری اور دیگر پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر جام کمال نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اتحادیوں کے تعاون سے صوبے میں حکومت بنائے گی تفصیل جانتے ہیں ہمارے کوئیٹا کے نمائندے حسین فاروق سے آج سے پھر کوئیٹا میں ایک پریس کنپرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ازاد ارکان کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کمال نے ملک بر میں منصبانہ غیر جانبدارانہ اور شباب انداز میں عام انتخابات کے نکات پر اپنے اتمنان کے ذات کیا انہوں نے کہا کہ اب اس بات سے اندازہ لگا لے کہ یہاں پر ایم ایم ای کی آٹھ سیٹے ہیں سات سیٹے ہیں آٹھ سیٹے ہیں لیکن ان کی سیٹل پارٹی لیش ہے وہاں اتجاز میں ضرور بلکہ انہوں نے ہوسٹ بھی کیا ہے تو وہ ایک بڑا عجیب سائنگ چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے تو اس چیز کو ہمیں تسلیم بلکہ میں یورپین یونین کے تبس وہ جو دیکھ رہا تھا ان کی جو ایک تبسو آ رہا تھا کہ انہوں نے بڑی کلاریٹی کی ساتھ بتا دیا تھا کہ پاکستان میں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ہارنے والے امیدواروں کی طرف سے درخواستوں پر قومی اسیملی کے مختلف فلکوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کامل جاری ہے ان حلکوں میں نے تیرہ مان سیرہ نے ایک سو چھبیس نے ایک سو انتیس نے ایک سو اکتیس لاہور نے ایک سو آٹھ فیصل آباد نے ایک سو چبون نے ایک سو ستاون ملتان پی پی ایک سو باسٹ لاہور اور نے دو سو سینتیس کراچی ملی تین شامل ہیں پنجاب اسیملی کے ہل کے پی پی دو سو ستر مظفرگر میں دوبارہ گنتی میں آزاد امید بار عبدالحیدستی کو سترہ ووٹوں سے کامیاب قرار دیا گیا دوبارہ گنتی کے نتائج کے مطابق آزاد امید بار عبدالحیدستی نے سترہ ہزار سات سو سترہ ووٹ جبکہ ان کے مدد مقابل عوامی راج پارٹی کے امید بار اجمل چانڈیوں نے سترہ ہزار سات سو ووٹ حاصل کیے ریٹرننگ افسر نے سابق وزیراعظم شاہد کا کانباسی کی جانب سے قومی اسیملی کے حل کے انہ ستاون مری میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترک کر دی ہے ریٹرننگ افسر حیدر علی نے کیس میں تمام فریقوں کے دلائل سننے کے بعد درخواست پر فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ وہ باز سیاسی جماعتوں کے دباؤں میں نہیں آئے گا الیکشن کمیشن کے دیریکٹر میڈیا نے کمیشن کے باہر صاحب نے اسے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈروں کا انتظار کیا اور ان کے مقررہ وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ چلے گئے الیکشن کمیشن کے دیریکٹر میڈیا الطاف نے کہا کہ اختتام ہفتہ کی وجہ سے کمیشن کے ارکان موجود نہیں تھے اور اس بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماوں کو بتا دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منتخب ارکان سے کہا ہے کہ وہ انتخابی اخراجات کی تفصیلات پوری طور پر الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں پارٹی نے کہا کہ تفصیلات جمع کرانے کے بعد الیکشن کمیشن ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا نگرہ وزیر اطلاع سید علی زفر نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعت اور امیدواروں نے جمہوریت کے استحکام میں فعال قدار ادھا کیا ہے ایک ریکارڈڈ پیغام میں انہوں نے کہا کہ پچیس جولائی کی انتخابات ملکی تاریخ میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں انتخابات کا مرحلہ خوش اسلوبی سے گزر گیا ہے اور اب حکومت تشکیل دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے وزیر اطلاع نے کہا کہ ان انتخابات میں سب سے زیادہ خوصلہ افسا رجحان خصوصا ملک کے دور دراز علاقوں کے رائے دہندگان کی طرف سے بوٹ ٹالنے کی زیادہ شرع ہے سید علی زفر نے کہا کہ مجبوری طور پر انتخابات پر امن ماحول میں ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کیلئے حملوں کے باوجود پاکستانی قوم کے جمہوری عظم کو کمزور کرنے میں ناکام بہے وزیر اطلاع نے پولنگ کے عمل کے دوران ملک میں امن و امان قائم رکھنے پر سیکیورٹی فورسز کو مبارک پاتی نئے منتخاب ہندو رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر محیش کمار ملانی نے کہا کہ اقلیتوں کو پاکستان میں مساوی حقوق حاصل ہیں اور ملک میں تمام مذاہب کے درمیان گہری ہم آنگی ہے تفصیل ہمارے ریڈیو پاکستان کے نمائندے حیدر عباس سے پاکستان کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے ہندو برادری کے جنرل نشست برائے قومی اسمبلی پر کامیاب ہونے والے پہلے ایم اے ڈاکٹر محیش کمار ملانی نے ریڈیو پاکستان سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تھرپارکر کے لوگوں کی فلا اور بہبود کے لیے کام کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر مسلموں کو برابر کی حقوق حاصل ہیں پاکستان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ یہاں اس بات کی کوئی تصور نہیں ہے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں دکھا جاتا ہے کہ یہ کس کاس کا ہے یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے علاقے میں غربت کے خاطنے پانی اور صحت کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یاد رہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنمار ڈاکٹر محیش ملانی تھرپارکر کے ہلکہ اینے دو سو بائیس سے ایک لاکھ چھے ہزار چھے سو تیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے گورنر سندھ محمد زبیر نے آج اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا استفاہ منصوری کے لیے صدر ممنو حسین کو پھیج دیا ہے مسلمی قنون کے رہنما محمد زبیر نے گزشتہ سال فروری میں سندھ کے بتیسویں گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا چیف جسٹس میاں ساقیب نصار نے کہا ہے کہ انصاف کی فوری فراہمی کے لیے عدالتی نظام عوامی توقعات کے مطابق بہتر بنایا جائے گا انہوں نے آج یوڈیشل اکیڈمی لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کر کے ہی انصاف کی فراہمی ممکن ہے مزید جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے یاسر اسلم سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساقیب نصار نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت سے شعبوں میں تبدیلی لانے کے لیے کوششیں کی ہیں تاہم عدالتی نظام میں بہتری پتدریچ آتی ہے جس پہ بہت زیادہ کامٹیکیشنز ہیں اور چونکہ یہ کنٹیسٹ ہے دو ایڈورسری پارٹیز کے درمیان تو اس میں بہت سی نائسیٹیز ایسی ہیں جن کو میٹ کرنا عشق ضروری ہے کیونکہ ان کو میٹ کیے بغیر جو انصاف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالتی نظام میں بہت سی صلاحات موجود ہیں پانی کی قلت پر گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ مجرمانہ غفرت کے باعث ہمیں اس مسئلے کا سامنا آئے انہوں نے کہا کہ اگر ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو ملک آئندہ دنوں پانی کی سنگین نویت کے قلت کا شکار ہو سکتا ہے چیف جسٹس نے پنجاب کی کمپنیوں سے تین لاکھ سے زائد تنخواہیں وصول کرنے والے تمام افسروں کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں پنجاب کمپنی سکینڈل میں اضافی تنخواہیں وصول کرنے کے اس خود نوٹس کیس کی سمات کرتے ہوئے انہوں نے ان افسروں سے اضافی تنخواہیں وصول کر کے انہیں ڈیمو کی تعمیر کے لیے قائم فنڈ میں جمع کرانے کا بھی حکم دیا چیف جسٹس نے پیٹرل پمپ پالکان کی طرف سے ال ڈی اے کی ارازی پر غیر قانونی قبضے کے خلاف ایک اور مقدمے کی سمات کرتے ہوئے پمپ پالکان کو اپنا کاروبار منتقل کرنے کے لیے ساٹھ دن کی محلت دی ان سے بازی آپ کرائے گئے ارازی کی نلامی پندرہ دن بعد ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف مریم نواز اور ریٹائر کیپٹن محمد سبدر کی طرف سے ایون فیلڈ ریفرنس مقدمے میں انہیں سنائے گی سزا کے خلاف اپیلوں کی سمات کے لیے ایک بینچ تشکیل دیا ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گل حسن اور انگزے پر مشتمل ڈیویجن بینچ آئندہ ہفتے اپیلوں کی سمات کرے گا نواز شریف مریم نواز اور ریٹائر کیپٹن محمد سبدر نے عدالت سے ان کی سزا معطل کرنے ان کی زمانت منظور کرنے اور ان کے خلاف قائم العزیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز کسی اور عدالت میں منتقل کرنے کی استعدا کی تھی اس سے قبل اس مہینے کی سترہ تاریخ کو جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس گل حسن اور انگزے پر مشتمل اسلام آباد ہائی کوٹ کی ڈیویجن بینچ نے ان اپیلوں پر سمات اس مہینے کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی تھی پاکستان پیبز پارٹی کی راہنما فریال تالپور نے منی لانڈرنگ مقدمے میں وفاقی تحقیقاتی دارے کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کے لیے مزید پندرہ دن کی محلت طلب کی ہے پاکستان پیبز پارٹی کے شریک جیرمن آصف علی زرطاری مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے ایف آئی اے نے پاکستان پیبز پارٹی کے شریک جیرمن آصف علی زرطاری اور فریال تالپور کو منی لانڈرنگ مقدمے میں اپنے بیانات قلم بن کرانے کے لیے آج طلب کیا تھا کراچی میں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے آج نقیب اللہ قتل کے مقدمے میں چار پولیس اہلکاروں کو سمانت دے دی عدالت نے ڈی ایس پی قمر کی درخواست زمان پر فیصلہ محفوظ کیا تھا بعد میں سمات اگلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ تک ملتوی کر دی گئی خیبر پختنخواہ حکومت نے صوبے سے تپے دقے خاتمے کے لیے خصوصی پروگرام کے دوسرے محلے کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے مزید تفصیلات اکٹر مقصود علی خان نے ریڈیو پاکستان پشاور کو بتایا کہ پروگرام کا اگلا مرہ رماز سال ستمبر میں پشاور کے مختلف صحتی مراکز میں شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر گیارہ عرب روپے لاغت آئے گی اس مقصد کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم سات عرب روپے جبکہ باقی چار عرب روپے صوبائی حکومت خود ادا کرے گی خیبر پختنخواہ میں ٹی بی کے مریضوں کی شناخت کے لیے پانچ سو تیبی ماہرین کو تربیت دی گئی ہے واضح رہے کہ صوبائی حکومت تمام زلائی ہیڈکوارٹر ہسپتالوں میں ٹی بی کی مفت عدویات بھی فرام کر رہی ہے خیبر پختنخواہ کے مختلف حصوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارش سے ہونے والے واقعات میں ایک شخص جنباہک اور چودہ زخمی ہو گئے تفصیل جانتے ہیں پشاور پشاور کی نمائندے مطیع اللہ سے جو اس وقت ٹیلی فن نائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مطیع اللہ جی تسکین قدرتی آفہ سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق چار صدر میں توفانی بارش کے باعث ایک مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جانباہک اور چار بیگر افراد زخمی ہو گئے تیرہ بیگر افراد پشاور میں بھی اسی طرح کے حدثات میں زخمی ہوئے ہیں پشاور چار صدر کوہاٹ لکی مروت اور اپر دیر کے ازلا میں تقریباً ساٹھ گروں کو بھی بارش سے نقصان پہنچا ہے پی ڈی ایم اے نے فوری پور پر متاثرہ افراد کو اندادی اشیاء اور خیمیں بھی فرام کیے ہیں جی بہت شکریہ مطیع اللہ کا ہزارہ ڈیویزن میں موسیلہ دھار بارشوں اور طوفان سے شدید سیلاب آ گیا ہے ہریپور ایبٹ آباد پانسیرہ اور بٹا گرام سمیت ہزارہ ڈیویزن کے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ شدید بارش ہوئی پورے ہزارہ ڈیویزن میں کئی رابطہ سڑکیں بھی شدید سیلاب اور تودے گرنے سے متاثر ہوئیں کمیشنر ہزارہ ڈیویزن نے تمام زلی منتظمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ بارشوں کے موجودہ سلسلے کے دوران کسی بھی ناخشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہیں گلگت بلتستان میں گلگت غیزر سکردو اور گھانچے کی ظلوں میں شدید سیلاب سے آبی کھالے کھڑی فسلیں مویشوں کے باڑے اور سڑک کا بنیادی دھانچہ متاثر ہوا ہے تفصیل ہمارے گلگت کے نمائن دیشیر محمد سے گلگت بلتستان ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے مطابق بارگو پائین میں سیلاب سے پندرہ گھر متاثر ہوئے ہیں متاثرین کو ہیموں میں منتقل کیا گیا ہے اور انہیں راشن بھی فراہم کیا گیا ہے گلگت کے قریب جتل کے مقام پر بھی نالے میں سیلاب آیا جس سے آپاشی کے چھے چینلز کے سربند متاثر ہوئے ہیں جبکہ باغات اور کھڑی فسلوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے ادھر زلہ گزر میں بدسوات جیل سے پانی کے اخراج کا سلسلہ جاری ہے پاک آرمی کے انجینئرز، زلی انتظامیہ، گلگت بلتستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے جی بی ڈی ای میں آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹیٹ اور انجمنہ حلال احمد امدادی کاروائیوں میں حزہ لے رہے ہیں اور مسنوی جیل کی صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں جی بی ڈی ای میں کی طلاق مطابق پاک آرمی ایویشن کے ہیلیکاپٹروں نے آٹھ پروازوں کے ذریعے نو سو میٹرک ٹن، کوراک، ادویات، کھیمیں اور ڈاکٹروں کی ٹیموں کو متاثرہ علاقے تک پہنچایا ہے جبکہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ہیلیکاپٹر نے دو پروازوں کے ذریعے امدادی سامان متاثرہ علاقے میں منتقل کیا ہے گلگت سکردو روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے فرنٹیئر ورکس آرگنیزیشن کے ذرائع نے ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے کو بتایا کہ آج صبح سکردو میں النسر کمپ کے قریب سڑک پر تودے گرے فرنٹیئر ورکس آرگنیزیشن کے کارکنوں نے سڑک سے ملبہ ہٹایا اور اسے ٹریفک کے لیے بحال کیا ادھر گزشتہ دو روز سے خراب موسم کی وجہ سے اسلام آباد اور گلگت کے درمیان پی آئیے کی معامول کی پروازیں آج منسوخ کر دی گئی آج آزاد جمہ کشمیر میں موسم برسات کی شجرکاری مہم شروع ہوئی مزید تفصیلات ہمارے مظافر آباد کی نمائندے مبشر نقفی سے جی بالکل وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان نے آج پارس سکول ٹنڈالی میں پودا لگا کر بازابتہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا روان شجرکاری مہم کا دران میکمہ جنگلات کے زیرے تمام سولہ ہزار چار سو اکر ڈرکبے پر ریاست بھر میں اکتیس لاکھ پودے لگائے جائیں گے جبکہ پانچ لاکھ سے زائد پودے تقسیم کے لیے بھی دستیاب ہوں گے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق ایدر خان نے کہا کہ حکومت ہر سال دستیاب وسائل کے مطابق شجرکاری مہم کے لیے فانڈز فراہم کرتی ہے انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود جنگلات کی ترقی کے لیے آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ میں پینٹالیس کروڑ روپے مختص کی گئے ہیں وزیراعظم نے ہدایت کی کہ آزاد کشمیر کے تمام انٹری پوائنٹس پر ارازی مختص کرتے ہوئے اس میں پودے لگائے جائیں ٹیٹلائٹ ٹاؤنز تعلیمی اداروں اور رہیشی امراض کی ارگز بھی شجرکاری کی جائے انہوں نے کہا کہ سائنٹیفک طریقے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حساب سے شجرکاری کا موسم تیین کیا جائے اور سالانہ سروے کے ذریعے شجرکاری کی کمیابی کا تخمینہ حاصل کیا جائے آزاد جمہ کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحقام اور معاشی خوشحالی سے کشمیر میں جد و جہد آزادی کو نئی تقویت ملے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں آزاد جمہ کشمیر مسلم لیت کے نائچ صدر سید اکرم شاہ سے ملاقات میں کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم بند کرنے چاہیے مقبوضہ کشمیر میں کلجماعتی حریت کانفرنس کے چیرمن سید علی گلانی نے بھارتی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ ہر دھرمی پر مبنی رویہ ترک کر کے تمام اہم مسائل خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی پیشکش کا مصبت جواب دے انہوں نے سری نگر میں ایک بیان میں پاکستان تحریک انصاب کی سربراہ عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بنیادی تنازہ ہے اور دونوں ملکوں کو چاہیے کوئی سبات چیت کے ذریعہ حل کریں جمہو کشمیر ڈیموکراتک فریڈم پارٹی اور جمہو کشمیر فلیٹیکل موفمنٹ کے چیرمن ایڈوکیٹ محمد شفیرشی نے بھی اپنے بیانات میں کشمیر کے بارے میں عمران خان کے بیان کا خرم اقدم کیا مقبوضہ کشمیر کے نائب مفتی آزم مفتی ناصر الاسلام اور جمہو کشمیر سیول سوسائیٹی کے دیگر ارکان نے آج سری نگر کے ذراعہ بلاک کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے آرٹیکل پینتیس اے اور آرٹیکل تین سو ستر کو عدالت اور پارلمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کی کوششوں کے خلاف چھے اگست کو مقبوضہ علاقے میں مکمل ہرطال کی کول دیئی ہے بھارتی فوجیوں نے سری نگر کے علاقے بالگارڈن میں آج محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشکی جا رہی ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور آپ نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کے مکمل عبوری نتائش کا اعلان کر دیا ہے مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے سام آباد میں پاکستان تحریک انصاب کی مشابرت جاری ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان نے کہا ہے کہ غربت کے خاتمے کے غلط سے چین کی تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے ایک ٹیم چین پھیجی جائے گی امریکہ کے ممتاز روزنا میں نیو یورک ٹائمز نے انتخابات میں عمران خان کی کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ چین اور بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں صلاحاتی عمل میں تعاون کریں پاکستان پیوز پارٹی کے چیئرمن نے حالیہ عام انتخابات کے تناظر میں آئندہ لاحامل کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے بلوچستان امامی پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اتحادیوں کے ساتھ مل کر سوبے میں حکومت بنائے گی انتخابات میں ناکام ہونے والے امیدواروں کی درخواستوں پر قومی سمجھے کے مختلف حلقوں میں بوٹوں کی دوبارہ گمتی کا عمل جاری ہے سندھ کے گورنہ محمد زبیر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں چیف جسس نے کہا ہے کہ عدالتی نظام کو عوام کی توقعات کے مطابق بتدریج بہتر بنایا جائے گا پلگٹس کردو روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی ہے کل جماعتی حورت کانفرنس کے شیرمن نے بھارتی قیادت پر سوڑ دیا ہے کہ وہ تمام تصفیہ طلب مسائل خصوصاً مسئلہ کشمیر کے حلق کے لیے پاکستان کی پیشکش کا جواب دے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور آپ نظر ڈالتے ہیں کچھ بین الاقوامی خبروں پر ترکی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ سیکیروٹی کے حوالے سے اس کے تحفظات پر سنجید کی سے غور کرے تو دونوں ملکوں کے تعلقات کا تسلسل اور ان میں بہتری ممکن ہے ان خیالات کا اظہار ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم گائلن نے آج روزنامہ صبح میں شائع ہونے والے ایک کالم میں کیا ہے جس کا عنوان ہے ترکی امریکہ تعلقات کا بنیادی اصول باہمی احترام اور مشترکہ مفاد انہوں نے کہا کہ حالی عبرسوں میں امریکہ نے تسلسل کے ساتھ ایسے اقترامات کیے ہیں جن سے ترکی کے ساتھ اس کی سٹریٹیجک شراکرداری کو نقصان پہنچا اور دو طرفہ تعلقات کمسور ہوئے ہیں ترجمان نے کہا کہ اگر تعلقات باہمی احترام اور مشترکہ مفاد کی بنیاد پر قائم ہوں تو امریکی انتظامیہ کی نیک نیتی کا مسوط جواب دیا جائے گا تاہم انہوں نے کہا کہ جب اندرونی اور بیرونی محاص پر ترکی کے قوم سلامتی کو خطرات دربیش ہوں تو ہم ایک نیٹو اتحادی کے اقترامات کو پسر پشت نہیں ڈال سکتے شام میں مرکزی حکومت اور کردوں کی قیادت میں قائم شام کی جمہوری کاؤنسل نے ملک سے تشدد کے خاتمے کیلئے مذاکراتی کمیٹیاں قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق رائے فریقین کے درمیان دمشق میں ہوا کردوں کی قیادت میں قائم شام کی جمہوری کاؤنسل لکھا ہے کہ یہ کمیٹیاں ایک جمہوری اور غیر مرکزیت کے حامل شام کے لیے لاحے عمل مرتب کریں گی شام کے سینکرو پناہ گزین ایک بس کافلے کی ذریعے آج لبنان سے اپنے ملک واپس روانہ ہوئے اس کا انتظام دونوں ملکوں نے مشترکہ طور پر کیا تھا یہ اقدام پناہ گزینوں کی ان علاقوں کو واپسی کے عمل کو تیز کرنے کی لبنان کی کوششوں کا حصہ ہے جنرلل آئی ختم ہو گئی ہے لبنان کی سیکیورٹی سربراہ عباس ابراہیم نے کہا کہ آنے والے وقت میں لاکھوں شامی پناہ گزین لبنان سے اپنے ملک واپس جائیں گے لبنان دس لاکھ سے زائد شامی پناہ گزینوں کی کفالت کر رہا ہے مصر میں ایک عدالت نے دوہزار تیرہ کے دھرنے میں ملوث ہونے پر اخوان المسلمین کے سینئر اکان سوید پچھتر افراد کو سزائے موت سنائی ہے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ قائرہ کی فوجی عدالت نے ان کی سزائے موت پر رائے طلب کرنے کیلئے معاملہ مفتی آزم کو بھیج دیا ہے ان میں دوہزار تیرہ کے دھرنے کے دوران ہونے والے غیر قانونی مظاہروں اور قتل کے ساتھ سو سے زائد افراد شامل ہیں مقدمے میں ملوث چہ سو ساٹھ سے زائد دیگر افراد کی سزا کے بارے میں فیصلہ اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو ہوگا مفتی آزم کو بھیجے گئے افراد کے کیس میں چوالیس افراد جیل میں جبکہ اکتس مفرور ہیں کمبوڈیا میں کلام انتخابات ہوں گے ہنسین کی حکمران جماعت کمبوڈین پیپلز پارٹی کے خلاف انیس سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں سپین میں قتلان کے معذول صدر کارلیس پیوجمنٹ میں خطے کی آزادی کیلئے جدوجہر جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے وہ آج برسلس میں اپنے نامزد جانر شیخ قیم دورہ کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جو انہیں اب بھی قتلان کا قانونی صدر سمجھتے ہیں پیوجمنٹ نے کہا کہ وہ بیلجیو میں قتلان کے عوام کے آزاد ریاست کے حصول کے منڈیٹ کے لیے سرگرمیات جاری رکھیں گے اور اس کے عوام کے منصفان نصفل این کے لیے یورپ کے ہر حصے میں جائیں گے جاپان میں ایک نئے طاقت اور طوفان کے باعث آج ایک سو سے زیادہ پروازی موت تلک کر دی گئیں یہ طوفان آج رات گئے یا کل صبح ٹوکیو کے نواحی علاقے اور ہونسو جزیرے کے علاقے میں متوقع ہے جاپان کے موسمیاتی ادارے نے کہا کہ طوفان کے ساتھ ہونسو جزیرے میں شدید بارشیں ہوں گی اور ٹوکیو کے نواحی علاقے میں کل دوپہر تک چار سو میلی میٹر بارش کا امکان ہے جاپان کے مغربی علاقوں میں بھی بارش کی توقع ہے جہاں اس ماہ کے عوائل میں سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے دو سو افراد ہلاق ہو گئے تھے ادھر حکام نے مقامی شہریوں کو طوفان کی آمد پر ممکنہ انخلاق کیلئے تیار رہنے کو کہا ہے آج نان صوبے کے پہاڑی زلے بوکلیا میں کئی روز کی بارشوں کے وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے سات اپنا دھلاق ہو گئے ایک سرکاری عہدہ دار نے بتایا کہ تقریباً دو ہفتے سے جاری بارشوں کے وجہ سے مٹی کے تودے گرنے سے مکانوں اور سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا امریکہ کی ریاست شمالی کلیفورنیا کے علاقے شہست میں لگنے والی شدید آگ کے باعث آگ بجھانے والے دو کارکن ہلاق اور ہزاروں افراد اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں حکام نے کہا کہ پیر کو لگنے والی آگ تیز ہواوں کے باعث بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہے جس سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں اور گاڑیاں اُلٹ گئی ہیں اب تک اس آگ کی وجہ سے اٹھالیس ہزار ایکر زمین جل کر خاکستر ہو گئی ہے اور کم از کم پانچ سو امارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہزاروں گھروں کو خطروں کا سامنا آئے تین ہزار چار سو فائٹر فائر پائٹر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ وقت ہوا ہے کیلوں کی خبروں کا چلتے ہیں عارف کی جانے جی شکریہ تسکین زفر عام انتخابات میں امران خان کی کامیابی کے بعد کرکٹ کمیونٹی نے سوشل میڈیا پر ان کو بھرپور مبارک بات کے پیغامات بھیجی ہیں امران خان نے نہ صرف پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کر کے دنیای کرکٹ پہ اپنا لوہہ منوایا بلکہ پاکستانی ٹیم کو انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں کامیابی سے بھی ہم کنار کیا بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کپل دیو نے اپنے ویڈیو پرغام میں تحریک انصاف کے سربراہ کو ان کی کامیابی پر مبارک بات پیش کی ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر این بیشپ انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وغان سابق کرکٹر جیفری بائیکوٹ اور سری لنکا کے رسل آرنل نے بھی اپنے ٹوئٹ کے ذریعے مبارک بات دی بھارتی کرکٹ نجویت سندھو نے ایک انٹرویو میں کہا کہ امران خان اپنے ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے اور وہ اچھے انسان ہیں انہوں نے کہا کہ امران سب سے زیادہ مہنتوی کرکٹر ہیں جسے میں جانتا ہوں انہوں نے کہا کہ امران ایسے شخص ہیں جو نظام بہتر کریں گے پاکستان کے ممتاز کھلاریوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سابق کرکٹر امران خان کے دور اقتدار میں کرکٹ، ہاکی، سکوش اور دیگر کھیلوں میں بہتری اور بحالی ہوگی جو ابلے چند روز میں ملک کے نئے وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھائیں گے پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق مایناس کپتان اسلاہ الدین صدیقی نے کہا کہ امران خان وسیع نظریر کے مالک ہیں اور ان کی قیادت میں نہ صرف کرکٹ اور ہاکی بلکہ تمام دیگر کھیلوں میں بھی بہتری آئے گی نیزیلینڈ کے مارٹن گپتل نے انگلیش کاؤنٹی ٹی ٹونٹی بلاسٹ کے میچ میں صرف اٹھائیس گیم دو پر ایک سو دو رنس بنائے اس میچ میں وستر شائر نے نورتھائیمٹن شائر کو نو وکٹوں سے شکست دی کپتل نے اپنی انگس میں بارہ چھوکے اور سات چھکے لگائے سیری لنکا کی کرکٹ انتظامیہ نے ذابط اخلاق کی اخلاف ورزی پر بیٹسمن دنشکہ گونت ہلاکا پر چھے میچوں کی پابندی آئیت کی ہے پولیس نے کہا کہ گونت ہلاکا ملزم نہیں تھے تاہم کرکٹ بورڈ کی سماعت میں وہ ٹیم کے نظم و ضبط اور کانٹرکٹ اخلاف ورزی کے مرتقب پائے گئے سیری لنکا کرکٹ بورڈ نے گزشہ سال اکتوبر میں بھارت کے خلاف ہوم سیریز کے دوران گونت ہلاکا پر تین میچز کی پابندی آئیت کی تھی اور ایک سال کے عرصے کے دوران مزید تین میچوں کی اضافی پابندی کی سزا بھی سنائی گئی تھی اگلے ماہ کی تیرہ تاریخ سے چائنیز تائپے میں ہونے والی انڈر ٹول ایجین بیس بال چیمپرشپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان انڈر ٹول بیس بال ٹیم کا تربیتی قیم زورشور سے جاری ہے بہریہ ٹاؤن بیس بال اسٹیڈیم میں قومی کوچ اس کی نگرانی میں ہونے والے ایک ماہ طویل کورس میں پندرہ رکنی ٹیم کھیل کے اسرار اور رموز سیکھ رہی ہے پاکستان بیس بال فرڈریشن کے ترجمان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیس بال فرڈریشن باقائد کی سے قومی انٹر سکول بیس بال چیمپرشپ کا احتمام کر رہی ہے جو کہ باسلاحیت کھلالیوں کی تلاش کا اہم ذریعہ ہے جنہیں جدید خطوط پر تربیت دی جاری ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ٹیم چیمپرشپ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو انڈر ٹول بیس بال ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کر لے گی سندھ باکسنگ اسوسییشن اگلے ماہ کی دو تاریخ کوکاکڑی گراؤن لیاری کے استاد علی محمد کمرانی باکسنگ سٹیڈیم میں انڈر سکسٹین مقابلوں میں باکسر چھالیس اٹھالیس پچاس اور باون کلوگرام کیٹیگریز میں مقابلہ کریں گے یوت کلاس انڈر ایٹین میں انچاس باون چھپن ساٹھ چونسٹھ انتھر اور پچھتر کلوگرام کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے ڈراس میں ریجسٹریشن کے لیے خواہش مند باکسرز کو یکم اگست کو نادرہ کے بے فارم ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے عالمی ٹین پن باولنگ چیمپرشپ اس سال نومبر میں امریکہ میں ہوگی اجاز و ریمان ایونٹ میں پاکستان کی نمائنگی کا اعزاز حاصل کریں گے سپین کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ فوٹبال کلاری کرسٹیانو اور رونالڈو کو سپین کی ٹیکس انتظامیہ کی طرف سے ٹیکس معاف کروانے کے کیس میں بتیس لاکھ یورو جرمانہ اور چوبیس ماہ کی قید کی سزا ہوگی رونالڈو پر ستاون لاکھ یورو ٹیکس معاف کرانے کا الزام ہے رونالڈو کو اٹالیس ماہ کی قید کے دوران بتیس لاکھ یورو جرمانے کے علاوہ ستاون لاکھ یورو ٹیکس کی مد میں دس لاکھ یورو سوت کی مد میں اور اڑھائیسو جورو جومیا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا ٹوکیو الیمپکس دوہزار بیس کے منتظمین موسم گرمہ میں ہونے والی الیمپک کھیلوں کے دوران شدید گرمی سے بچنے کے لیے دن کے متبادلوقات میں کھیلوں کے اس ایونٹ کے انقاد پر غور کر رہے ہیں اس سال جاپان شدید گرمی کی لپیٹ میں رہا جس کے باعث ملک بھر میں پینسٹھ سے زائد افراد حلاق ہو گئے گزشتہ پیر کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تالیس شہر یا ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جو جاپان کی تاریخ کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا ٹوکیو الیمپک آرگنائزنگ کمیٹی کے صدر یوشیرو موٹی نے وزیراعظم شینیوزو ایبے سے ملاقات کی اور دوزہ بیس کے الیمپک کھیلوں کے دوران متبادلوقات میں ایونٹس کرانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا انٹرنیشنل اسوسییشن آف اتلائٹکس فیڈریشن نے کہا ہے کہ روس کی طرف سے اہم شعب مقاطقہ بہتری کے باوجود بین الاقوامی اتلائٹکس میں اس کی رکنیت موت تل رہے گی نومبر دوہزار پندرہ میں روس پر ڈاپنگ کی پشت بنائی کے ثبوت پر پابندی آئیت کی گئی تھی انٹرنیشنل اسوسیشن آف اتلائٹکس فیڈریشن نے کہا کہ باوجود اس کے کہ روس نے ضروری شرائط پر پابندی کی ہے بین الاقوامی اسوسیشن نے برلین میں جورپی چیمپنشپ سے دس روز قبل متفقہ طور پر روس پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اتلائٹکس فیڈریشن کی بین الاقوامی اسوسیشن نے دوزار بیس کی عالمی انڈر ٹوئنٹی چیمپنشپ کی محضبانی کے لیے کینیا کا انتخاب کیا اسے کل کینیا نے تین سال پہلے انڈر ایٹین عالمی چیمپنشپ کی محضبانی کی تھی جس کا انعقاد کچھ اسلوبی سے کیا گیا تھا کینیا کی اتلائٹکس فیڈریشن کے سربراہ جیکی ٹوئی نے کہا ہے کہ دوزار بیس کی عالمی چیمپنشپ کی محضبانی ملنا ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے برطانیہ کے انڈی مرے ویملڈن اوپن سے دستبردار ہونے کے بعد اگلے ہفتے واشنگڈن اوپن کے پہلے محضبانی میں میکنسی میکڈانلڈ کے خلاف میچ سے ٹینس میں واپسی کر رہے ہیں سابق عالمی نمبر ایک انڈی مرے ویملڈن اوپن سے یہ کہہ کر دستبردار ہو گئے تھے کہ انجری سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے فوری بات پانچ سیٹ کے میچوں میں حصہ لینا قبل اس وقت ہے گولانے میں امریکہ کی ٹیفنی جانز کو لیڈیز سکارٹش اوپن گولف چیمپنشپ کے دو راؤنڈز کے بعد تیرہ انڈر پار کے سکور کے ساتھ برطری حاصل ہے دس انڈر پار پر ان کا ٹائلینڈ کی آریا جوتنوگان اور جنوی کوریا کی ایمی یونگ یہ تو تھیں کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے ملک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور انٹر بینک کے مقابلے میں اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کی قدر کم ہو گئی ہے کرنسی ڈیلرز کی مطابق عام انتخابات کے نتیجے میں سیاسی اشتہکام کے باعث روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے صدر فوریکس اسسیشن آف پاکستان ملک پوستان کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو چھبیس روپے پچاس پیسے پر آ گیا ہے جو انٹر بینک کے ایک سو اٹھائیس روپے کے مقابلے میں بھی کم ہے گزشتہ پیر کی روز سے اب تک ڈالر کی قدر میں چار روپے تیس پیسے کی کمی ہو چکی ہے فوریکس اسسیشن آف پاکستان نے ملک میں فضائی اور زمینی راستے سے ڈالر لے جانے پر پابندی آئیت کرتی ہے اسسیشن نے فیصلہ کیا کہ شہروں کے دمیان بینکوں کے ذریعے ڈالر کا تباتلہ کیا جائے گا فوریکس اسسیشن کے صدر ملک پوستان نے آج کراچی میں فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رینجرز اور فرنٹیر کانسللروی کو ڈالرز کی اس مگلنگ کی روک تھام کا اختیار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈالر کی خریداری کیلئے آپ قومی شناختی کارڈ اور رابطہ نمبر دینا ہوگا تجارت اور سنت و پیداوار کی وفاقی وزیر میاں مصباہو رحمان نے آج ایوان سنت و تجارت لاہور میں تعلیم انڈسٹری اکیڈیمک لنکیجز اور بائیو ٹکنالوجی اور جنیٹک انجنرنگ کے بارے میں ایوان کے قائمہ کمیٹی کے اراکین کے درمیان بہترین کارکردگی کے ایوارڈز تقسیم کیے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے بائیو ٹکنالوجی اور جنیٹک انجنرنگ کے فروغ کیلئے ایوان کی قائمہ کمیٹیوں کی کوششوں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ ترقیعاف تک دنیا میں بائیو ٹکنالوجی اور جنیٹک انجنرنگ کا کامیابی سے استعمال چاری ہے انہوں نے کہا کہ سنتوں اور تعلیمی اداروں کے درمیان مصبوط رابطے وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ سنتی شعبے کیلئے ہنرمندی افرادی قوت تیار کی جا سکے اسلامباد کے چھوٹے تاجروں کے ایوان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی وطہ طویل عرصے سے عدم استحکام اور کئی دیگر مسائل کا شکار ملک کیلئے امید کی ایک کرن ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان امریکی دباؤ سے نکل آئے گا جبکہ چین دیگر ہمسائے ملکوں اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات مزید مصبوط ہوں گے اسلامباد کے چھوٹے تاجروں کے ایوان کے سربراہ شاہد رشید بٹ نے کہا کہ سی پیک سمیت تمام ترقیاتی منصوبوں سے مزید سرمایہ کاری آئے گی اور کام کی رفتار میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایس سے قرضہ حکومت کی آخری ترچی ہوگی دوہزار اٹھارہ میں ختم ہونے والی مالی سال کے دوران ملک سے خام کپاس کے برامت میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں تینتیس آشاریہ پینسٹ فیصد شہ پانچ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پینتیس ہزار تین سو سنتالیس میٹرک ٹنگ کا خام کپاس برامت کی گئی تھی پاکستان کے محکمہ شماریات کی مطابق اس عرصے کے دوران ایک ارب سنتیس کروڑ دس لاکھ ڈالر مالیت کا پانچ لاکھ اکیس ہزار نو سو انسٹ میٹرک ٹنگ سوتی دھاگہ برامت کیا گیا جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے دوران ایک ارب چوبیس کروڑ تیس لاکھ ڈالر مالیت کا چار لاکھ اٹھاون ہزار چوہتر میٹرک ٹنگ سوتی دھاگہ برامت کیا گیا تھا جون دوہزار سترہ سے روان سال جولائی تک سوتی دھاگے کی برامت میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت دس آشریہ تین سفر کا اضافہ ہوا جبکہ سوتی دھاگے کے علاوہ دھاگے کی برامدات میں اٹھیس آشریہ آٹھ پانچ فیصد اضافہ ہوا مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے دوران چمڑے کے دستانوں اور جوتوں کی برامدات میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں بلترتی پندرہ آشریہ پانچ اور سترہ آشریہ دو فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا محکمہ شمالیات کی طرف سے جاری عداد شمار کی مطابق اس عرصے کے دوران اکیس کروڑ پچاس لاکھ پچپن ہزار ڈالر مالیت کے دستانے برامد کیے گئے بنوغامی مالیت فنڈ چین کی اقتصادی کارکردی کی مصبت رجحان اور ترقیق اصفہ جاری رکھنے کی پیشکوئی کی ہے آئی ایم ایف کی ریئے رپورٹ چین کے صدر شیر چین پنگ کی طرف سے جنوبی افریقہ میں برکس سبڑا اجلاس سے خطاب کے بعد جاری ہوئی انہوں نے خطاب میں خبردار کیا تھا کہ دنیا کی بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ کوئی نہیں جیتے گا آئی ایم ایف کی سالانہ مشاورتی ریپورٹ پر کہایا گیا کہ چین کی مجموعی ملکی پیداوار کی شرح نمو دوہزار سترہ میں چھے آشاریہ نو فیصد رہی مرکز قومی بچت کی زیرہ تمام پچیس ہزار روپے مالیت کے انامی بانڈز کی قولندازی یکم اگست کو راولپنڈی میں ہوگی قولندازی کا پہلا انام پانچ کروڑ روپے دوسرا انام ایک کروڑ پچاس لاکھ ایک کروڑ پچاس لاکھ کے تین انامات تیسرا انام تین لاکھ بارہ ہزار کے سولہ سو چھانوے انامات شامل ہیں ادھر ساڑھے سات ہزار روپے کے انامی بانڈز کی قولندازی بھی یکم اگست کو کوئیٹا میں ہوگی یہ تھیں تجارتی خبریں اور آئیے اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں نئی مزاہیہ فلم تیفہ انٹربل نے ایک ہفتے میں چودہ کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے فلم کے ہرائتکار علی زفر نے صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے فلم کو ناظرین میں پذیرائی حاصل ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ ان کے کام کو پسند کر رہی ہیں جو ان کے لئے فقر کی بات ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے اور فلم انڈسٹری میں نئے رجحنات متعارف کرائیں گے ممتاز عدکار احمد حسن نے کہا ہے کہ شو بس انڈسٹری میں مقولیت پر قرار رکھنا انتہائی مشکل کام ہے انہوں نے صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کئی فلموں میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی ہے تاہم وہ ایک وقت میں ایک طرف توجہ مرکوز کنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیا سنیتہ مارشل بھی ان دنوں مختلف پروجیکٹس میں مصروف ہیں ممتاز شائرہ افسانہ نگار اور نوول نگار پہمید اور ریاض کی آج تحت 30 سال گرہ منائی گئی وہ 28 جولائی 1945 کو بھارت کے صوبے اتر پردیش کے شہر میرٹ میں پیدا ہوئیں انہوں نے تعلیم کے حصول کے بعد ریڈیو پاکستان میں نیوز ریڈر کے طور پر اپنے کریئر کا آغاز کیا انہوں نے کم سنی میں ہی لکھنا شروع کر دیا تھا اور آواز کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا انہوں نے نیشنل بک فانڈیشن اور اردو ڈکشنری بورٹ کی مینجنگ ڈائریکٹر کے طور پر خدمات بھی انجام دی ان کے مقبول تصانیف میں پتھر کی زبان دھوپ، بدن دریدہ، کراچی، ادھورہ آدمی کھلے دریچے سے قافلے پرندوں کے اور گلابی قبوتر شامل ہیں انہوں نے اس کے علاوہ مولانا جلال الدین رومی شاہ عبداللہ بیٹائی اور شیخ عیاس کے سندھی کلام اور رومی کی شاعری کا اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا ممتاز شاعر سید ریاض احمد کی آج چوراسویں برسی منائی گئی وہ اٹھارہ سو تریپن کو بھارت کی صوبے اتر بردیش کے زلہ سیتھپور کے علاقے خیر آباد میں پیدا ہوئے انہوں نے اٹھارہ سو بہتر میں گورکپور سے ریاض اکبر اور برکیتار کی اشاعت آغاز کیا وہ انیس سو آٹھ میں محمود آباد کے راجہ صاحب کی دعوت پر لکنو آئے اور وہیں آباد ہو گئے بیس جولائی انیس سو چونتیس کو انہوں نے انتقال کیا انہیں غزلوں کے علاوہ قصیدہ مصنمی نات اور شاعری کی دیگر اصناف میں شورت حاصل کی تاہم انہیں سب سے زیادہ مقبولیت غزلوں سے حاصل ہوئی اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ درد دور کرنے والی دوائیں ڈیمنشیا کے مریضوں کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہیں محاققین کا کہنا ہے کہ اس مرض میں مبتلہ افراد کو درد دور کرنے والی دوائوں کے استعمال سے قبل اپنے معالش سے مشورہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ڈیمنشیا کا مرض دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے جس میں مبتلہ ہونے کے بعد اس سے چھٹکارہ پانا ممکن نہیں اس مرض میں مبتلہ افراد کو ڈیمنشیا سے متعلق مکمل آگئی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے محاققین کے مطابق ڈیمنشیا سے متاثرہ تقریباً پچاس فیصد افراد کو درد کی شکایت رہتی ہے افتتائی تحقیق کے مطابق شروع میں ماہرین صحت اس بیماری کے باعث ہونے والے درد کی وجوہات معلوم نہ ہو سکیں جس کی وجہ سے اس کا موثر علاج نہ کیا جا سکا جرمن ماہری نے صحت نے کہا ہے کہ ویٹیمن سی وزن کو کنٹرول کرنے سمیت بلڈ پروشر کو کنٹرول کرنے آسابی تناؤ ہڈیوں ناخنوں کی کمزوری الرجیہ اور خوشک جل سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے سردی کے موسم میں نزلہ زکام ایک عام بیماری تصور کی جاتی ہے ویٹیمن سی کے موطدل استعمال سے نزلہ زکام سے بچا جا سکتا ہے ویٹیمن سی کو بھی اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے جس طرح ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اسی طرح نقصانات بھی ہوتے ہیں جرمن ماہری نے صحت کا کہنا ہے کہ چکنائیوں بھرے مرقن کھانے جگر میں چربی جمع کر کے مختلف امراض کا باعث بنتے ہیں بل انیورسٹی کے غزائی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر معمول کے کھانوں میں چکنائیوں بھرے مرقن کھانے زیادہ ہونے سے جگر میں چربی جمع ہوتی رہتی ہے جو جگر کے امراض سمیت مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے چکنائیوں سے بھرا صرف ایک کھانا بھی جگر پر اثر انداز ہو کر اس میں انسولین کی حساسیت اور میٹابولزم کو تبدیل کر دیتا ہے برطانوی ماہرے صحت نے خبردار کیا ہے کہ پنکھے کے سامنے سونے سے صحت پر گہرے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں برطانوی ماہرے صحت مارک ریڈر کا کہنا ہے کہ اگرچہ موسم گرمہ میں لوگ گرمی کی وجہ سے پنکھے کے سامنے نین کرنے کو زیادہ ترچی دیتے ہیں تاہم پنکھا کمرے یا اپنے محل وقوب کے قریب کا گرد غبار اڑاتا ہے اس کے علاوہ پنکھے کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے جو صحت کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے ڈاکٹر ریڈرک کا کہنا ہے کہ پنکھے کے سامنے سونے یا زیادہ دیر بیٹھنے سے مزاج میں حساسیت بلغم پیدا ہونے پٹھوں میں انفیکشن اور ناک کی نالیوں کے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پنکھے کی ہوا انسانی جلد اور آنکھوں میں خوشکی کا موجب بن سکتی ہے مائرین کا کہنا ہے کہ سوتے ہوئے صحت کے لیے مثالی درجہ حرارت سولہ سے اٹھارہ درجہ سینٹیگریٹ یہ تھیں سائنس کی کچھ تازہ ترین خبریں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں راولپندی گجرامالہ لاہور سرگودہ فیصل آباد ساہیوال مالکن ہزارہ پشاور کوہات بننو جوب ڈیویزن اسلام آباد گلگت پلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہماوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش جہر آباد میں اکتر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ملک دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج رات راولپندی گجرامالہ لاہور سرگودہ فیصل آباد دی جی خان مالکن ہزارہ پشاور کوہات مردان بننو ڈی آئی خان دیویزن اور کشمیر میں کہیں کہیں جبکہ ملتان ساہیوال بہابل پر جوب ڈیویزن اسلام آباد اور گلگت پلتستان میں چند مقامات پر تیز ہماوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران گجرامالہ لاہور اور سرگودہ ڈیویزن میں چند مقامات پر موصلہ دار بارش کا بھی امکان ہے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت طربت میں چوالیس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے بعض اہم شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد تینتیز ڈگری سنٹی گریٹ کوئٹہ سنٹیز گلگت انتیس مظفر آباد چونتیس پشاور تینتیس لاہور چونتیس کراچی تینتیس اور مری بائیس ڈگری سنٹی گریٹ مسم کی تازہ ترین صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا اور اسے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھئی الیکشن کمیشن نے ملک میں عام انتخابات کے مکمل عبوری انتائش کا اعلان کر دیا ہے مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے اسلام آباد میں پاکستان تیریک انصاف کی مشاورت جاری ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ غروبیف کے خاتمے کے غلط سے چین کی تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے ایک ٹیم چین پھیجی جائے گی امریکہ کے ممتاز روزنا میں نیو یوک ٹائمز نے انتخابات میں امران خان کی کامیابی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امریکہ چین اور بھارت پر ضرور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں صلاحاتی عمل میں تاہن کریں پاکستان پیپس پارٹی کی چیئرمن نے حالیہ عام انتخابات کے تناظر میں آئندہ لائے عمل کے لیے ایک کمیٹی قائم کی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی صدر نے کہا ہے کہ ان کی جماعت اتحادیوں کے ساتھ مل کر صوبے میں حکومت بنائے گی انتخابات میں ناکام ہونے والے امیدواروں کی درخواستوں پر قومی سملی کے مختلف حلقوں میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل جاری ہے سن کے گورنر محمد زبیر اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عادل افتخار سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید اور محمد یاسر مدیر ہوم دس اسمہ حفیظ مدیر فورن دس مقصود الرحمن مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخ سانہ یاسین مدیر کھیلوں کی خبریں علینہ تارق مدیر اعلی محمد تارق چودری اور محمد بشیر بنگش نگران اعلی جاوید خان جتون پیشکر شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.جوی.پک اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفشنل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو سٹنگ منگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبرنامہ بھی ختم کرنے کی اجازت دیجئے مجھے تسکین زفر کو ڈاکٹر شفیق الرحمان اور عارف آشمی کو بھی اجازت دیجئے ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں رات کے نو بجنے والے ہیں ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں ہوں گی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ